مرید عرب نے دو جمد ہمیں دے برطر و بالا مصطفیٰ مصطفیٰ یہ 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 سامنے والا جائے ہیں سامنے جو بیچ میں گھنبر شریف کے نیچے جو قرآن شریف ہے یہ وہ قرآن شریف ہے جو اصل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے لکھوایا تھا اور یہ تقریباً پہاچھے نوستے لکھوایا تھے مکہ شریف میں ایک تھا مدینہ شریف میں ایک تھا اور ملک شام میں بھیجا کوفہ میں بسرا میں یہ فستات میں یعنی قاہرہ میں اور اسی کیوں جب جمع کیا تھا حضرت زہر میں ثابتہ ساری رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ کی انہات میں یہ نسخہ حضرت عثمان غنی کے پاس ہی تھا جس وقت شہادت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور آیتِ کریمہ فسا یکفی قہم اللہ حوام السلام یعنی پر پہنچے تو حضرت شہادت ہوئی اور وہ خون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی قرآن کی ان آیات پر آیا آج بھی اس کے نشانات ہیں پھر یہ خلافتِ راشدہ تک تو مدینہ منورا مرحاں پھر جب بنو مئیہ کے سلطان حضرت عثمان امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ دمشق چلا گیا بہت سال تک وہ دمشق ہوئی رہا بنو مئیہ کے زمانے تک پھر بنو عباس کا دور آیا تو وہ بغداد گیا پھر بغداد سے بادشاہ امیر تیمور نے وہاں سے یہاں منتقل کیا جب سے یہ قرآن پاک بڑے احتمام اور احتیاط کے ساتھ رہا پھر اس کے بعد ادھر جب روسی حکومت ہوئی تو روسی حکومت اس کو یہاں سے لے کے چلی گئی سینٹ پیٹر برگ میں اور وہاں پر اس نے برس سالتک رکھا وہاں کے لئے کسی چرچ میں رکھا یا نظیم میں رکھا لیکن پھر ابھی معذر قریب میں جب یہ ملک آزاد ہوا یہاں کے لوگوں نے بہت سا احتجاج تو نہیں کہ لو کہ باتچیت کی مسالحت کی اور پورے اعزاز اکرام احتمام احترام کے ساتھ دوبارہ پھر وہ روس سے یہاں منتقل ہوا اور آج الحمدللہ ہم اس کی زیارت کیلئے آئے ہیں یہ دور صحابہ بلکہ دور خلفہ راشدین کی یادگاہ ناریخی وہ قرآن ہے جس کی نقل آج پوری دنیا میں پڑے جاتی ہے حضرت عثمان غنی ہی کی ذریعے جمع کیا ہوا قرآن جدر حقیقت کام تو شروع ہو گیا تو حضرت صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ رہی کے زمانے میں لیکن اس پائے تکمیل کو پہنچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رہی کے زمانے میں اسی لئے اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس یادکار کی زیارت کا شرف آسیت ہو رہا ہے یہی کیا کم ہے کہ جن صحابہ کرام نے اسے لکھا ہے اور صحابہ کرام کی نگاہیں اس پر پڑی ہیں حضرت عثمان غنی کی نگاہیں اس پر پڑی ہیں ہاتھوں نے چھوا تو ایسی عظیم نعمت کی زیارت ہمارے لیے نصیبی کی حاملی سے بلندی ہے اللہ تعالیٰ اس لمحے کی برکتوں سے ہم سب خوب از خوب حصہ تعطا فرمائے لیے اور ابھی تو یہاں دور سے کچھ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ ہم وہاں دعا کریں گے ہمیں یقین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء الراشدین اور جمع قرآن کرنے والے صحابہ کرام جمعی صحابہ اور رہل بیت کی صدقے میں اور قرآن پاک کی عزت و عظمت و حرومت کی صدقے میں اللہ ہمارے اس سفر کو آج قبول کر چکا ہے یقین قبول ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے سچے خدمت کی توفیق ہتا ہے آمین اللہ تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیشے کی طرف تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو حضور خطیبِ برقاتی خلیفہ محدثِ قبیر حضرت علامہ وقرحمن رجیس صاحب قبلہ کے ملفظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں تو ان سنہری باتوں کو ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کیلئے آپ ہماری مدد کریں آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے تو صرف کچھ ہی نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک کریں